نمشہ دوستو میں ہوں سبرا تو چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیش انفو چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا چھوٹا تلاب میں زیادہ پروفیٹ کس طرح سے نکالا جائے مچھلی پالن کرنے کے لیے چھوٹا تلاب میں زیادہ پروفیٹ نکالنا عام طور پر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹا تلاب میں زیادہ پروفیٹ نکالنے کے لیے مچھلی کا گروت بھی زیادہ ہونا چاہیے زیادہ سنکھے میں مچھلی بھی پالن کرنا جروری ہو جاتا ہے لیکن چھوٹا تلاب میں زیادہ سنکھے میں مچھلی اگر ہم فارمنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو مچھلی میں گروت نہیں آتا ہے اور زیادہ سنکھے میں مچھلی کو بھی نہیں رکھ پاتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو چھوٹا تلاب میں زیادہ پروفیٹ نہیں نکالا جا سکتا ہے اور بڑا جو پونڈ ہے اس میں زیادہ پروفید نکالا جا سکتا ہے جن کے پاس بڑا طلاب ہے اور زیادہ سنکھیا میں طلاب ہے وہ زیادہ پروفید نکالتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سنکھیا میں مشلی کو فارمنگ کرتے ہیں اور ایک چیز ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا طلاب اگر کسی کسان بھائی کے پاس زیادہ سنکھیا میں آٹھ دس ہے تو بھی وہ زیادہ پروفید نکال پاتے ہیں لیکن جس کے پاس ایک دو پونڈ ہے چھوٹا سائز کا پونڈ ہے وہ کیا کرے وہ کیا اس بزنیس کو نہ کرے وہ کیا اس بزنیس کو چھوڑ دے مچھلی پالن میں بہت زیادہ پروفیٹ نہیں نکال پائیں گے ایسا بلکل ہی نہیں ہے دوستو آپ بھی نکال پاؤ گے اور آپ کو بھی اچھا خاصا پروفیٹ ہوگا اس کے لئے آپ کو سوچنا ہوگا کس طرح کا مچھلی کو آپ چھوٹا طلاب میں فارمنگ کریں گے تو زیادہ پروفیٹ نکال سکتے ہیں اور مچھلی کا گروہ بھی اچھا خاصا ہوگا اس کے لئے آئی ایم سی جیسے مچھلی کو آپ فارمنگ کرنا سٹارٹ کر دے رہے ہیں تو میرے ہی صاحب سے تھوڑا گلت کام ہوگا کیونکہ آئی ایم سی جیسے مچھلیاں کافی بری ہوتی ہے عام طور میں تین سے چار کلو بچ کلو بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور اس طرح کا مچھلی کو اگر چھوٹا چھوٹا سائز مارکٹ میں سیل کر دیا جاتا ہے تو اس کا ریٹ کافی لو ہوتا ہے اور کسان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور چھوٹا مچھلی کا کوئی بھیلو نہیں ہوتا ہے آئی ایم سی جیسے مچھلی میں براسا اس کا مچھلی ہے تو اس کا پرائس کافی اچھا ملتا ہے اگر چھوٹا تلاب میں اس مچھلی کو فارمنگ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس مچھلی میں گروت نہیں ہوگا کیونکہ اس کا باڈی کا بنا آٹی ایسا ہے اس کا گروت بڑھتا جاتا ہے اس کا گروت بڑھانے کے لئے جتنا جگہ کا جرورت ہے اتنا جگہ تو آپ کے پاس ہے نہیں آپ کا تلاب کافی چھوٹا ہے تو اگر چھوٹا تلاب میں اس مچھلی کو فارمنگ کر رہے ہیں تو اس کا گروت نہیں ہو پائے گا اور کافی لمبا سمیت تک آپ کو اس مچھلی کو پالتے رہنا ہوگا جس کے بجے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ابھی سوچنے بالی بات یہ ہے کس طرح کا مچھلی کو فارمنگ کرنا چاہیے چھوٹا تلاب میں جس سے ہمیں پروفیٹ بھی زیادہ ملے اور اس مچھلی کا گروت جو ہے اتنا زیادہ نہ ہو چھوٹا سائز کا جو گروت بھلا مچھلی ہو جس سے چھوٹا سائز میں ہی ہر بیسٹنگ کیا جاتا ہے مارکٹ میں سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کا پرائز بھی کافی اچھا رہتا ہے تو آئی ایم سی کے طرف نہ جا کر آپ اس طرح کا مچھلی کا فارمنگ کرنا چاہیے اس میں بہت سارا مچھلی آتی ہے نمبر وان پر بات کروں تو جو مچھلی ہے وہ ہے تیلا پیا مونو سیکس تیلا پیا یا ہائی برید تیلا پیا جیس طرح کا تیلا پیا مچھلی کو اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو چھوٹا تلا میں بہت زیادہ سنگیہ میں فارمنگ کر سکتے ہیں اس کا فارمنگ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور فیش پیڈنگ بھی بہت ہی کم لگتا ہے اس کے علاوہ بھی اس مچھلی کا گروت جو ہے سو دو سو گرام تک مارکٹ میں سیل ہوتا ہے اور اس کا پرائز بھی بہت ہی اچھا کھاسا رہتا ہے جس کے بجے سے اس طرح کا مچھلی کو آپ بہت آسانی سے فارمنگ کر سکتے ہیں اور اس کا دینسٹی بھی بہت ہائی ہے جہاں پر آئی ایم سی جیسا مچھلی کو فارمنگ کیا جاتا ہے پر ڈیسی میل میں پچاس سے ساٹھ پیس انہی پر تیلا پی جیسا مچھلی کو اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو اس مچھلی کا جو دینسٹی ہوگا پر ڈیسی میل میں ہوگا تین سو سے سارے تین سو پیس جو کی آئی ایم سی سے بہت ہی زیادہ سنکھے میں فارمنگ کیا جا سکتا ہے اور چھوٹا طلاب میں بھی یہ مچھلی اچھا کھاسا گروت میں آ جاتی ہے اس کے بعد جو مچھلی آتی ہے بہت سنگی مچھلی دوستو سنگی مچھلی کو اکثری چھوٹا طلاب میں فارمنگ کیا جاتا ہے بڑا طلاب میں اس کا ریجل اچھا نہیں ملتا ہے اور اس کو ہربیشنگ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے چھوٹا طلاب میں چھوٹا طلاب میں اس مچھلی کو فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ اس مچھلی کا جو چھوڑنے کا دینسٹی ہوتا ہے پر ڈیسی میل میں آٹھ سو سے لے کے ایک ہزار پیس جو کی تیلا پیا سے بھی کافی ہائی ہے سنگی مچھلی کا گروت کے بارے میں بات کرو تو اس کا ہائیسٹ گروت جو ہوتا ہے وہ ایک سو گرام سے لے کے دیر سو گرام تک اس سے زیادہ مچھلی آئے اور بری نہیں ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس کو چھوٹا طلاب میں بہت آسانی سے فارمنگ کہہ جا سکتا ہے اسی لئے آپ کے پاس چھوٹا طلاب ہے تو آپ سنگی مچھلی کو بہت آسانی سے فارمنگ کر سکتے ہیں اس مچھلی کا پروفیٹ کے بارے میں بات کرو تو اس مچھلی میں سب سے زیادہ پروفیٹ ہے جو آئی ایم سی جیسا مچھلی کو فارمنگ کرتے ہیں برابعہ طلاب میں وہ جتنا کما لیں گے اس سے زیادہ پروفیٹ آپ چھوٹا طلاب میں کما سکتے ہیں اس سنگی مچھلی کو فارمنگ کر کے جس مچھلی میں پروفیٹ زیادہ ہوگا اس مچھلی میں محنت بھی تھوڑا زیادہ کرنا ہوگا تب ہی جا کے پروفیٹ مل سکتا ہے اور آپ سنگی جیسا مچھلی کو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تھوڑا ایکسپلینس بھی ہونا چاہیے اور ایک مچھلی ہے وہ ہے ماغور مچھلی یعنی دیسی ماغور مچھلی دیسی ماغور مچھلی کو بھی بہت آسانی چھوٹا طلاب میں فارمنگ کیا جا سکتا ہے اس کا بھی ایک ریجن ہے اس کا جو گروت ریٹ ہوتا ہے وہ دیر سو گرام سے لے کے دو سو گرام کے آسپاسی ہوتا ہے اس مچھلی کا گروت جو ہے وہ چھوٹا ہونے کے کاران یعنی آکار جو ہے وہ چھوٹا ہونے کے بجے سی اس مچھلی کو فارمنگ کرنے کے لیے بہت بڑا پون کا ضرورت بلکل ہی نہیں ہوتا ہے چھوٹا طلاب میں اس مچھلی کو بہت آسانی سے فارمنگ کیا جاتا ہے اور بہت آسانی سے اس مچھلی کا گروت بھی ہو جاتا ہے اس مچھلی کو فارمنگ کرنے کے لیے اس کا دینسٹی جو ہوتا ہے وہ پانچ سو پیس سے لے کے آٹھ سو پیس تک ہوتا ہے یعنی پر ڈیسی میل میں پانچ سو پیس سے لے کے آٹھ سو پیس مچھلی کو بہت آسانی سے چھوڑا جا سکتا ہے اس کے بعد جو آتی ہے وہ ہے کبائی مچھلی دوستو کبائی مچھلی جو ہے بہو کافی پوپولر ہے اور بہت زیادہ فارمینگ کیا جاتا ہے اور اس مچھلی کا آکار کے بارے میں بات کروں یہ تو یہ سو گرام سے دیر سو گرام تقریب ہو پاتی ہے اسی لیے اس مچھلی کو فارمینگ کرنے کے لیے بہت بڑا اسپیس کا جرورت نہیں ہوتا ہے چھوٹا تلاب میں چھوٹا اسپیس میں اس مچھلی کو بہت آسانی سے فارمینگ کیا جاسکتا ہے اور اس مشلی کو فارمنگ کرنے کے بعد ہر ویسٹنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہے چار سے سارے چار مہینہ اسی بچ اس مشلی کو ہر ویسٹنگ کر کے مرکیٹ میں سیل کر دی جاتا ہے اور اس کا فارمنگ کرنے کا جو دنسیٹی ہوتا ہے وہ ہے پار ڈیسی مل میں دو سو سے لے کے دھائی سو پیس جو کی بہت ہی اچھا دنسیٹی ہے لیکن اس مشلی کو فارمنگ کرنے میں ایک تھوڑی سی دیکھت ہوتا ہے یہ باریس کے موسم میں باہر کی طرف بھاگ جاتی ہے اس کے لئے آپ کو آپ کا طلاب میں چاروں طرف سے نیٹنگ کرنا ہوگا نیٹ سے ایک گھیرہ بنا دینا ہوگا جس سے اس مشلی تلاب سے باہر نہ نکل پائے تو ہی جا کہ اس مشلی کو اچھے سے فارمنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی اور کچھ مشلی ہے جو کافی پروفیٹ نکال کے دیتی ہے اور کافی ہائی ریٹ میں مارکٹ میں سیل بھی ہوتا ہے اس میں سے ایک ہے پبدا مشلی پبدا مشلی کو بھی چھوٹا طلاب میں ہائی دنسٹی میں فارمنگ کیا جاتا ہے اور اس کا سٹوکنگ پر ڈیسی میل میں ہے دو سو سے لیکے دو سو پچاس پیس دوستو اور ایک چیز بتا دوں اس کا جو گروہ ریٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 80 سے 100 گرام کے آس پاس ہوتا ہے اس کے بجے سے اس مشلی کو بھی فارمنگ کرنے کے لئے بہت بڑا اس پیس کا بلکل ہی ضرورت نہیں ہوتا ہے چھوٹا طلاب میں آسانی سے فارمنگ کیا جاتا ہے اور ایک مشلی ہے وہ ہے گلسہ ٹینگرہ یا نونہ ٹینگرہ جسے ہم لوگ سفے ٹینگرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس مشلی کو بھی چھوٹا طلاب میں فارمنگ کیا جاتا ہے اس مشلی کا ریٹ کافی آئی رہتا ہے اور اس مشلی کا اکار کے بارے میں بات کروں یہ زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 گرام تک ہو پاتی ہے اسی بجے سے اس مشلی کو فارمنگ کرنے کے لئے بہت بڑا اسپیس کا بلکل ہی ضرورت نہیں ہوتا ہے چھوٹا اسپیس میں یعنی چھوٹا طلاب میں آپ بہت آسانی سے فارمنگ کر سکتے ہیں اس کا پرائز مارکیٹ میں بہت ہی اچھا رہتا ہے اور اس کا پر ڈیسی میل میں سٹوکنگ جو ڈینسیٹی ہوتا ہے وہ ہے ایک ہزار سے لکے بارہ سو پیس یعنی اب تک کا بتایا گیا سارا مشلی سے زیادہ اس مشلی کو آپ سٹوکنگ کر سکتے ہیں چھوٹا طلاب میں اور زیادہ پروفیٹ بھی نکال سکتے ہیں دوستو ابھی تک میں جتنا سارا انفرمیشن دے رہا تھا اس میں ایک چیز آپ نوٹیس کر رہے تھے میں نے پر ڈیسی میل کا حساب بتایا تھا بہت سارے کسان بھائی پر ڈیسی میل کو سمجھتے نہیں ہیں انہیں سکوائر فیٹ کا حساب جاننا ہوتا ہے تو ایک ڈیسی میل میں کتنا سکوائر فیٹ ہوتا ہے اس چیز کو جاننے کے لئے آپ میرا اس فوٹو کو دیکھیں اس فوٹو میں ڈیسی میل اور سکوائر فیٹ کا کنورٹیشن ہے جس سے بہت آسانی سے آپ اس چیز کو نکال سکتے ہیں 435.6 سکوائر فیٹ میں ہوتا ہے ایک ڈیسی میل ابھی آپ آسانی سے اس کا کنورٹیشن کر کے آپ کا طلاب کا حساب جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو دوستو میرے پاس جتنا جان کری تھا میں نے دیا جس سے آپ چھوٹا چھوٹا طلاب میں بہت آسانی سے زیادہ سے زیادہ پروفیٹ کم آ سکتے ہیں اور یہ جان کری آپ کو کیسا لگا وہ کامنٹ سیکشن میں جرور بتانا اچھا لگایا تو لائک کر دینا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اور چینل پر پہلی بارہ رہا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور بیل بٹن کو آل میں بھی سیٹ کر لینا تو دوستو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے میں سبرتو چوہان آپ سے میڈالے تھا ہوں